حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ سکتا ہے نیکن پیپیر ہوئے ہوگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا انہیں ان کے ساتھ چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے چنکے ہوئے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناک اپنی دن پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غالباً اللہ تعالیٰ نے ناک کو بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے رکھے بچوں کو ایک دیکھا وہ اسے بچوں کو خوزور صلی اللہ علیہ وسلم جلجی سے ناک کی طرف بڑھے اس ناک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ مل کر چل دیا اور ایک شراخτہ داخل ہو گیا پھر خضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جزا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے مابا تم دونوں پر قربان ہو تم دونوں اللہ کے یہاں کتنے قابل احترام کی حفاظت کے لئے انہوں نے ساپ کو بھیج دیا پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے جب دیکھا کہ ہاں تم دونوں کو خوشکبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے واجدیں ان دونوں سے بھی بہتر ہیں